ہاں وہ نیسان لے کے جا رہے ہیں سب جگہ یہی لگا ہے کہ ابھی ہم نے کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اچھا لگا ہے اور اس کا گئیز مجھے ڈپٹہ بہت زیادہ اچھا لگا تھا تو میں زیادہ تر ناکہ سائیڈ ہائے گئیز بڑھ مارنگ ویلکم ٹو مائن نیو بلوک آپ سکتے ہیں میں پاک سے بچوں گے گئیز میں بھی اچھی ہوں سو گئیز میں نالی اور پوجہ بھی کر لیا اور لڈڈ گوپال کو نیلا دیا ان کا بھوگ لگا دیا مکھن اور نشری کا دنپو لڈڈ گوپال کا لکھ لڈڈ گوپال کا لکھ لڈڈ گوپال نے پہننگی میں یہ والی ڈریس اور ان کی یہ تیل ساک کا پتہ ہے اس تیچی کا اور اس میں مکھن نشری ان کا جو بھوگ لگتا ہے وہ ہے ایسے لگ رہے ہیں لڈڈ گوپال یہ تیچھی پیاری ڈریس لگ رہی ہے ان کی اور آج ڈیٹی لگے سبح سبح دوڈ گوپال کا سoming سیکھ پیاری ہوشی ہے رہی ہے دون تو گئی پس سکھانے رہا ہوں آپ کیا کروے ہیں Friends یہاں کھا رہے ہو کچھ ہاں کانو مسچے کانو بوجک پاس یہاں کچھ میں کچھ کے کیا کھا رہے ہیں وہ بوجک پاس اس دی دیر سے رکھ رہی ہے تب ہی میں پاس مجھے کام کرنا ہے آرے گائری اتنا زیادہ پریشان کرتا ہے پہلے تو بھی رہ جاتا تھا دی دی پہ اب نہیں رہتا انہوں نے کہاں سے بگڑ گیا تو آلا چل جا بوجک پاس تھوڑی سے کپنے مو دونے دے دیکھ لے تھوڑی سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بوجک باہر کھلا کے لے کے آئیں گی گیٹ پہ جاؤ گئیں 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 دیکھ بوجک دیکھو وہ ہو گئی وہ ہو گئی دو لے دو اسے جاؤ بوجک ہم بائی گئیں گئیں بہت بھی گڑ رہا ہے بہت جاتا اس میں ڈان رہی ہوں کپڑے بریک فرس تو آج بنایا نہیں تھا چائے بنا دی تھی اور گنجیاں بنائی ہوئی تھی وہ رکھی ہے وہ سب نے کھا لی تھی آج پر ایک بچہ کام نہیں تھا تو بس صبح صبح کپڑے دھونے کا کام ہے وہ کر رہی ہوں تب تک کپڑے دھونے کپڑے دھونے کپڑے دھونے کھیکے گا نہیں آج اس سے تھوڑا سا بس تھوڑا سا ابھی یہ تیار کروں گی اور وہ ڈا رکھ رکھیں ان کو کروں گی بعد میں پہلے ان کو کر لو جیسے کہیں جائیں گے تو ان کو پہن جاؤں گی بھی تو بیسے پکانی پتا ہے کہ جائیں گے نہیں وہ تو آپ کو پتہ چل جائے لوگ میں تو میں نے ابھی یہ دو تیار کریں اور جو رکھیں ان کو بعد میں تیار کروں گی پہلے یہ جیدہ پسند آئے تھے دیدی کو تو ان کو سب سے پہلے تیار کر آرہی ہیں اور گھنٹہ ایک گھنٹے میں میں تیار کر لوں گا سوٹوں کو اور پھر بناؤں گی میں کھانا ابھی کھانے کا ٹائم نیو ہے سب نے بریک فارس کر رکھا ہے کپڑے دھوک آئی تھی سکھا کے آئی ہوں گئیس بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اور کانوں کو بھی سلایا ہے کانوں کو سلا دیا اب ایک گھنٹے وہ سوئے گا تب تک کر لوں گا اپنے سوٹ کی فیٹنگ چلو گا ایسا کر لیتے ہیں دیکھو کتنا ٹائم لگے گا فیٹنگ کرنے میں پھر کھانا بھی بنانا ہے دیدی کا ACT رہی ہے گا سبت دیدی اس کو وہお願い دیں کہ اپنے سبت دیں صدیت š ڈیسی میری سٹے رکھانے ہیں جس سے ہوں Brend سے یہ ہوئے ہیںچوڑتے ہیں ہمجھ میں ہیٹم سو بے میں نیو کردی ہوں۔ ٹائم نے ہیٹم نہیں کرا کالے اور میں نے پریس رکھ رکھی ہے اور آپ کروں گی میں جو سپر میں فٹنگ کری تھی اس پر پریس کروں گی اور کانا جی کو دی دی ریڈی کریں گے اور کانو کو بھی بس میں ہو رہی ہوں گائز اچانک سے پلان بنایا ہمارا جانے کا کھاٹو شام تو میں ریڈی ہو لیتے ہوں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اور کانا جی کانو اور پوری فیملی ہماری کیسے لگ رہی ہے کیسے ریڈی ہو جائیں گے تو گائز فٹا فٹ ہو لیتے ہیں ریڈی ورنہ لیتے ہوں گے بہت زیادہ تو چلو تیار ہو کے دکھاتیوں آپ کو گائز ہم ہو گئے کھاٹو سام جانے کے لیے تیار اور گائز دیکھو میرا سوٹ لگ رہا ہے ایسا اور سلپر میں نے یہ والے پہنے ہوئے ہیں بلکل سیمپل اور یہ ہے گائز میرا ڈپٹا آپ دیکھو صحیح دیکھے گا آپ کو یہ ہے میرا فائنل لوک گائز میں لگ رہی ہوں ایسی چلو آپ گائز چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں اور گائز اب چائے پکے جائیں گے ہم سر میں درد ہو جائے گا تو اس لئے چائے بنا دی ہے میں نے اب چائے پکے بس چلیں گے اور کچھ سامانہ اس کو بھی لے کے جانا ہے ہاں سے تھوڑا بہت یہاں سے کام کرنے کے لیے لے کے جاؤں گی اور گائز چلو آپ چلتے ہیں اور کان ناجی بھی تیار ہو گیا اور کانو بھی تیار ہو گیا اور گائز میں نے بہت چھوٹی سی لگائی ہے بٹ اس میں گائز میں اچھ ہو گئی تھی مجھے تو یہ تھا اس سوٹ کی ملے گیا نہیں ملے گی پر دیکھو گائز مل گیا ایسی لگ رہی ہے بلکل چھوٹی سی لگائی گا اس سوٹ پر مجھے چھوٹی اچھے لگتی ہے اور ساڑی پر تو میں تھوڑی بڑی لگائی ہیئر میں نے ابھی ایسی کر رکھے ہیں تو دیدی یہ بول کے گئی ہے کہ خراب ہو جائیں گے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پھر کل کو صبح کو دھوک لگے گی وہاں کی تو جھوڑا بناوں گی میں نیچے جا کے ابھی تو میں نے اپنے ہیئر ایسی کر رکھے ہیں گیلے تھے تو میں نے ایسی بنا لیا ابھی تو چلو گائز چلتے ہیں اور نیچے چل کے دکھاتے ہیں کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں کیا کیا پہنا ہے سب نے گائز کانا جی ہو گئے دیکھو دیدی نے کتنے اچھے طرح ریڈی کر رہے ہیں یہ ان کی مانگائی تھی ابھی ہم نے کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اچھے لگے گائز ان کی ڈریس کی چلو اب چلتے ہیں اس میں ان کے کپڑے رکھ رکھے ہیں کانا جی کو گرمی لگنے لگ گئی یہ ہٹا دیئے آیاں آیاں آ رہی ہیں گیٹ بند ہی نہیں ہوا گیٹ بند کر رہی ہیں دیدی لیٹو لیٹو مو نے ایک ملے رکھے دیکھو کیا ہوں کچنا جا لگ رہا ہے کانو کے سائیڈے کانو کے سائیڈے کانو کے سائیڈے کچنا جا لگ رہا ہے پٹو جگہ کیا گیا آپ نے اٹھائے تو وہاں پیچھے پیچھے کیا کھیل رہے ہوں دیکھ ماں جی ماں جی نے میں نے سیم سیم ڈریس پین رکھی آج تُو نے درس ہی ہاں ڈریس ہی ہے ہاں ڈریس ہی ہے ایم تو چھوٹا سا گوم لے گا چھوٹا سا گوم لے گا ہم دو اتنے پڑے ہو کے جا رہے ہیں کانو کہاں دیکھ 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 دیکھو کانو 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 ہاں گیا ہوتل چیا کھاؤں گی بتاؤں اب کھاؤں گی دیکھو جو ڈیڈی پاس سب دیکھ رہے ہیں کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کھانا ادھر بیٹھنے ہوگی جی اب لے لیا ہے کانو ڈیڈی نے کھانا ہے پریشان ہوگا بہت زیادہ کانو کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے ادھر کو دیکھ رہا ہے تو بس اس کو لائٹ بکھ رہی ہے ادھر بس کھانا ہے نیچے بیٹھا تھا یہاں بیٹھ جائے ہاں وہ نیسان لے کے جا رہے ہیں سب جگہ یہی لگ رہے ہیں نیسان کے جھنڈے ہی ہیں یہ کیسے بیٹھا ہے اس کو تو دیکھ لو ایک بار گائز اس کی وجہ سے گلاس بھی سائیڈ رکھے گئے ہیں بھئیہ یہ گیر دے گا یہاں لگا دیا گائز ہم نے اپنی گاڑی یہاں ہی پہ کھانا کھایا تھا اور یہاں ہی پہ لگا دی گاڑی اور کھانا جی گھوم رہے ہیں سب کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھو گائز ہم نے ہاں پہ لیا ہے روم تو دکھاتی ہوں آپ کو پہلی دیدی اس میں رکھ کے چلی گئی ہیں جو اپنا سامان تا تھوڑا تو وہ رکھ کے چلی گئی ہیں یہ لیا ہے گائز ایسی والا اور میں تو گرمی تھی تو پھر ایسی والا ہی لیا ہے ہم نے اور یہ رکھے ہیں تھوڑا سامانی بوٹے وغیرہ رکھے ہیں سو گائز دیب کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو پانی پانی ہم نے پانی پانی دی ہے تو ہم نے باہر باہر کار گھومے گی ہے مارکٹ میں اچھا اگر آپ نے چیز کھائی ہے سبجی ہوگی رہا تو وہ امریک لائے اگر آپ کو اس کمکو لگائیں اگر آپ نے چیز کھائی اگر آپ نے چیز کھائی ہے اگر آپ نے چیز کھائی ہے چیز کھائی ہے گئی آپ نے چیز کھائی ہے میں آکے بہت دینے آیا باہر تھوڑ دیر میں آئیں گی دیر میں گئی آپ نے میرے بندی بھی ہٹ گیا ہے کانو نے ہٹ دی کانو رونے لگیا تھا گاڑی میں بہت گے تیج اور اس کو سانت کیا اور دکھا چھٹ گیا پاسینے میں چھٹی پتہ نہیں کیسے چھٹی ویسے گاڑی میں تو پاسینے آنے رہے تھے کانو نے چھٹا دی اور گئی آپ نے جا کے لیٹیو اتنی دیر ہو گئی بس سب کو چلتے چلتے اب سب کریں گے آرام ابھی گائز کھانا تو کھا لیا ہے بس اب آرام کرنے کی دیر ہے بس آرام تو سوئ گیا کانو آ جائے گا تھوڑی دیر میں وہ کھیل رہا ہے اپنے دادو کے ساتھ بھوم رہا ہے باہر باہر چلو گائز ملتے آپ سک سے باد ہوئے اور ہو رہا ہے چل سو جاؤ چل سو اس لی کر لو نہیں رہے گا گائز ان کے پاس تو بالکل نہیں رہ رہا ہے چل کے آلے ہیں ابھی تو مجھے بلوگ بیٹ کرنا آپ کر دو گے کیا کر دے آپ نے آپ کیا ہے گائز دیروں اتنے برے ہیں بہت ہوتے ہیں یہ بولے آپ نے آپ کر دے ہیں ہاں دونوں ایک سے ہو نا سو دیار آرام سے چلو کوئی نہیں میں ایک گھنٹے لیٹ سو جاؤں گے پر ایک گھنٹے ہو پھوں گی بھی لیٹ ٹھیک ہے اور وہ آج ہی دیکھنے بھر جائے گا اور جو سیکیٹ پارٹ ہے وہ آپ کو کل دے گا کو ملے گا جو بھی ہم درشن کریں گے نا خاتوشی ان کے وہ آپ کو آگے بلوگ میں دیکھیں گا بائی بائی کردو ملیں گے گائز کل بول دا بول دا بول دیو ابھی نہیں آدھا اس سے بول دا بول دا کام جلدی پھر اینڈ کرلیوں میں بلوک جلدی بولو کھیل میں بھیجئے چلو گائز بائی بائی اینڈ گوڈ نائٹ آپ سب کو